دو رہے نیوزی لینڈ کے لئے قومی کرکٹ ٹیم کا 54 رکن سکوارڈ پیر کی صبح لاہور سے نیوزی لینڈ روانہ ہوا سکوارڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان شاہنز کی دو ٹیموں کے 34 کھلاڑی اور ٹیم منجمنٹ اور سپورٹس ٹاپ کے 20 آراکین شامل ہیں سکوارڈ میں شامل کھلاڑی قومی کرکٹ ٹیم اور پاکستان شاہنز دونوں کے لئے دستیاب ہوں گے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین تین ٹی ٹیونٹی اور دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریس 18 دسمبر سے 7 جنوری تک جاری رہے گی اس دوران پاکستان شاہنز کو دو چار روزہ اور چار ٹی ٹی میچز کھیلنے ہیں پاکستان شاہنز کے دورہ نیوزی لینڈ کی مکمل تفصیلات نیوزی لینڈ کرکٹ جلد جاری کر دے گا نیوزی لینڈ روانہ ہونے والے کھلاڑی میں بابرازم کپتان محمد رزوان نائب کپتان ٹیسٹ شداب خان نائب کپتان ٹی ٹی انٹرنیشنل عزر علی، سرفراس احمد وکٹ کیپر، محمد حفیظ، فواد عالم، عابد علی، عبداللہ شفیق، عمام الحق، شان مسود، زشان ملک، دانش عزیز، حیدر علی، حارس سحیل، حسین طلد، عمران بٹ، افتخار احمد، خوشدل شاہ، روحیل نظیر وکٹ کیپر، اماد وسیم، یاسر شاہ، عثمان قادر، زفر گوھر، اماد بٹ، فہیم اشرف، حارس رہوف، محمد عباد، محمد حسنین، محمد موسیٰ اور نصیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، سحیل خان اور وہاب ریاض شامل ہیں جبکہ قومی ٹیم کے اوپنر بلے باز فخر زمان بخار کی وجہ سے ٹیم کے ساتھ نہیں جا سکے قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیٹ کوچ مسوال حق کا کہنا ہے کہ کورٹ نائنٹین کے باعث ہمیں نیوزی لینڈ میں چودہ روزہ کرنٹینہ کی مدد پوری کرنی ہے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ہم نے دو مختلف ٹیموں پر مشتمل ایک مکمل سکوارٹ تشکیل دیا ہے